دنیا کی ساتھ سب سے خطرناک وارٹر سلائٹس دوستو گرمیوں کی چھٹیاں اور وارٹر سلائٹس کا مزا نہ لیا جائے تو چھٹیوں کا مزا کیسا اور آج کی ویڈیو میں ہم جانے کہ دنیا کی ساتھ سب سے خطرناک دلچسپ اور عجیب و غریب وارٹر سلائٹس کے بارے میں جنہیں دیکھ کر اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں بینہ ٹائمز آیا کیے چلتے ہیں وارڈ موسٹ ڈینجرس سلائٹس کی طرف جس میں نمبر سیون پر ہے لیپ آف فیتھ واماس اس وارٹر سلائٹ کی بناوٹ میان ٹیمپل یا پریہ منٹ جیسی ہے لیپ آف فیتھ کا مطلب بروسے کی چھلانگ اس کے نام سے ہی آپ کو اس کے عجیب و غریب اور خطرناک ہونے کا اندازہ ہو ہی گیا ہوگا اس سلائٹ کی لمبائی ساٹھ فیٹ ہے دوستو ذرا ایمیجن کریں کہ آپ ایک ایسی سلائٹ لینے جا رہے ہیں جو ایک پول میں سے ہو کر گزرتی ہے اور پول بھی وہ جو کہ خطرناک شارک سے برا ہوا ہے اور آپ ایک ٹرانسپیرنٹ ٹیوبز کی مدد سے اس طلاب میں سے گزریں تو آپ کو کیسا لگے کنن یہ سین مزے کے ساتھ ساتھ خوفناک بھی ہوگا جب آپ سلائٹ لیتے ہوئے ٹرانسپیرنٹ ٹیوب کی مدد سے اپنے آس پاس خطرناک شارک کو دیکھیں گے ان دونوں وارٹر سلائٹ کے نمہادار سٹائل کو دیکھ کر ہی زیادہ تر لوگ ڈر جاتے ہیں اور جو لوگ ان سلائٹ میں رائٹ لیتے ہیں ان میں سے زیادہ تر سر چکرا گئے اور طویعت کے خراب ہونے کی شکایت کرتے ہیں سپیڈی چار سو ساٹھ فیٹ لمبی وارٹر سلائٹ ہے جبکہ ٹویسٹر چھ ساٹھ فیٹ لمبی ہے جو کہ اپنے نمہادار ڈیزائن کی وجہ سے اچھے اچھوں کا سر چکرا کر رکھ دیتی ہے اتنی خطرناک مناوٹ ہونے کے باوجود ان وارٹر سلائٹ سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں لوگوں کا رش لگا رہتا ہے نمبر 5 بلیک ہول وارٹر سلائٹ انڈور پول جرمنی اس وارٹر سلائٹ کو بلیک ہول کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ دن کے وقت بھی اندر سے اندیرے میں ڈوبی رہتی ہے اس لیے اس میں ڈیجیٹل ایلیڈی لائٹس ایفیکٹ سسٹم لگایا گیا ہے یہ لائٹس مختلف کلر اور ڈیزائن کے ساتھ چلتی ہیں ساتھ میں دلچسپ بھی میوزک بھی لگایا جاتا ہے اس سلائٹ میں جاتے ہی آپ کو یوں لگے گا کہ آپ کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہیں یہ سلائٹ 25 فیٹ بلند اور 265 فیٹ لمبی ہے اگرچہ یہ خطرناک سلائٹ نہیں ہے مگر اپنی جدید اور دلچسپ بناوٹ کی وجہ سے یہ ہماری لیسٹ میں نمبر 5 پر آتی ہے نمبر 4 ان دونوں واتر سلائٹس کو دنیا کی دو سب سے لمبی واتر سلائٹس کا درجہ بھی حاصل ہے مزے کی بات دنیا کی سب سے لمبی یہ دونوں واتر سلائٹس ایک ہی پارک میں موجود ہیں وائلڈ بیسٹ واتر سلائٹس دو ہزار دس میں کھلی تھی اس کی لمبائی 1710 فیٹ تھی اور تب ہی یہ دنیا کی سب سے لمبی واتر سلائٹس تھی جس کا ریکورڈ 2012 میں اسی پارک میں محمد سلائٹس نے توڑا اس واتر سلائٹس کی لمبائی 1763 فیٹ ہے ان وارٹر سلائیڈز میں کئی شارپ ٹرنز اور ٹویسٹ ہیں سانس روک دینے والے اس ٹریپ کو مکمل ہونے میں ڈائی سے تین منٹ لگتے ہیں جو اپنے رائیڈر کے پیسے حصول کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے نمبر تھری سکورپین ٹیل نواز ہارڈ وارٹر پارک یو ایسے چار سو فیٹ لمبی یہ وارٹر سلائیڈ تقریباً دس منزلہ امارت کے برابر ہے اس وارٹر سلائیڈ کے لیے آپ کو ایک کیسل میں داخل کیا جاتا ہے اور آپ کو ہاتھ پاؤں باندھنے کی ہدایات کی جاتی ہیں پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے اور فلور کھول دیا جاتا ہے خطرناک فلور کی وجہ سے آپ اسی مایلز ہارڈ کی سپیڈ سے ٹرانسپیرنٹ ٹیوب سے ہوتے ہوئے شارپ لک سے گزر کا یہ سائٹ پورا کرتے ہیں آپ کی رفتار کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے یہ آگ کی سلائیڈ تقریباً ساٹھ سیکنڈ میں پوری کرتے ہیں لوگ خطرناک سپیڈ اور لنگ کے چکر سے ڈر کر اکثر ہاتھ پاؤں کھول دیتے ہیں جس کی وجہ سے بدن پر بری رگڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی اس طرح کرنے سے رائیڈر کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے اور پھر ایسا ہوتا ہے پیچ پارک اوٹی لیزا برازیل یہ سلائیڈ دنیا کی دوسری سب سے اونچی سلائیڈ ہے یہ تقریباً چودہ منزلہ امارت کے برابر ہے اور یہ پوری دنیا میں سب سے خطرناک وارٹر سلائیڈ مانی جاتی ہے سٹارٹ میں کچھ ہیٹ تک یہ سلائیڈ تقریباً فلیٹ ہی ہے معمولی سے سلوپ کے ساتھ یہ ایک دم کے ساتھ اسی ڈگری کے اینگل پر بینڈ ہوتی ہے رائیڈر ایک سو پانچ کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے نیچے آتا ہے وہ بھی سلائیڈ سے ایک یا ڈیڈ انچ ہوا میں اڑتا ہوا اب چودہ منزلہ امارت جتنی یہ انچائی کا سفر صرف پانچ سیکنڈ میں پورا کرتے ہیں دنیا کی سب سے تیز سپیڈ وارٹر سلائیڈ ہونے کی وجہ سے اس کا نام گینیس بک آف ورڈ ریکارڈ میں بھی شامل ہے میرا ماننا ہے کہ اس سلائیڈ سے وہ ہی لوگ لوتف اندوز ہوتے ہیں جس کا دل وولاد کا ہو دوستو اگر آپ کو اس وارٹر سلائیڈ کو ٹرائی کرنے کا موقع ملے تو کیا آپ اس کو ٹرائی کروگے کمیٹس بوکس میں بتائیں اس وارٹر سلائیڈ کی ایک اور سب سے خطرناک بات اس وارٹر سلائیڈ کے اوپر کوئی سیفٹی نیٹ یا کور نہیں ہے دنیا کی سب سے اونچی اور دل دہلا دینے والی یہ وارٹر سلائیڈ سترہ منزلہ امارت جتنی اونچی ہے یعنی ایک سو اٹھ سٹھ فیٹ بلند جرمن زبان میں ورکت کا مطلب پاگل یا سرپھیرا کو کہتے ہیں دو ہزار چودہ میں یہ وارٹر سلائیڈ بنی تھی اس کے بعد سے ہی اس میں اکثر لوگوں کے زہمی ہونے کی خبریں پھیلنے لگی ایک عورت کا جبڑا ٹوٹیا تو ایک کے چہرے کی ہڈی مگر اس سلائیڈ پر سخت اکشن ٹب لیا گیا جب دو ہزار سولہ میں ایک دس سالہ بچہ اس سلائیڈ کی وجہ سے موت کے موں میں چلا گیا تب سے ہی اسے پرمننٹلی شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹس بوکس میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بولئے گا ایسی مزید دلچسپ اور حیرت انگیز ویڈیوز کے لیے میرا چینل کریٹیو ٹیک سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ